اسلام علیکم ناظرین امید پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد لکمان ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے بیٹھ پہ پاکستان تحریک انصاف کے وقتی پر جوش نظر آ رہے ہیں نعرہ بازی کرتے ہوئے کیا دی نمبر آف اچھا کے نعرہ لگاتے ہوئے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہ پندال ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کل چھے جولائی جلسے کے لیے یہاں پر یہ سلٹ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کل پر مول کے مقام پر یہ ایک گراؤنڈ ہے جسے انشاءاللہ ان کا بڑھنے کا ارادہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے وقت سے یہ گراؤنڈ ہم بڑھیں گے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بہت بڑے بڑے جلسے بھی کر چکی ہے جیسے منارہ پاکستان پریڈ گراؤنڈ کے جلسہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب پاور شو کر چکی ہے اور یہاں پہ یہ گراؤنڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت کم پار جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے اور یہ تبنول کا مقام ہے تبنول کی مقام کے بالکل ساتھ پاٹک ہے اور پاٹک کے ساتھ ہی یہ گراؤنڈ واقع ہے اگر اس گراؤنڈ کی بات کرو تو اس گراؤنڈ کے ایک رشتہ وہ سامنے وہاں سے نکلے گا وہاں یہ رہتہ ہوتا ہوا یہ یہاں پہ جو مرکزی سٹیج ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرکزی سٹیج کی بھی تیاریم تقریبا مکمل ہو چکی ہے دو کنٹینر لگ چکے ہیں دو دو کنٹینر سے یہاں پہ اس سے اور دو کنٹینر اس کے بیکس اٹھتے ہیں اس طرح ایک بڑا سٹیج یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور کچھ ہی دے میں یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بھی پہنچ جائے گا کرسیاں یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے اور انتظامات بہت ہی ضبردست جوش ہے خروش تو یہاں پہ جا رہی ہے جلسہ ایون کے کل ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اگر کہا جائے کہ ورکرز یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یہ مقامی ورکرز ہیں وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور قیادت بھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وقتن فوقتن پینڈال میں تشریف لاتی ہے ابھی کچھ ہی دیکھتا ہے شہیف شاہین صاحب اور شیخ اکاس اکسن صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود تھے وہ بھی آئے اور انہیں رہیف ورسن صاحب انہیں نے پورو پینڈال کا گزرٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز توڑیوں کے صورت میں وقتن فوقتن یہاں پہ آتے ہیں اور جو شکھ روش تھے وہ یہاں پہ نعرے لگاتے ہوئے جو مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا گھر سمجھے جاتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا گھر ہے وہ یہاں سے ورکرز وہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں پینڈال میں آتے ہیں پینڈال میں وہ کچھ دیر کے لیے تشریف ملاتے ہیں یہاں پہ نعرے لگاتے ہوئے دوبارہ اپنے گھروں کی طرف موف کر جاتے ہیں یہاں پہ کل علی امین گرنپور اپنے ایک بہت بڑے کافلے کی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے وہ یہاں پہ پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا یہاں پہ بلکل ہی ساتھ منصلے کیا ہے تگنہل کے ساتھ ٹیکسلا سے بھی ایک بہت بڑے کافلہ آنے کا امکان ضائع کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے ملک تہنور صاحب جو شمالی پنجاب کے صدر ہے وہ وہاں سے ایک بہت بڑے کافلے کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچیں گے کیونکہ ٹیکسلا بلکل ہی ساتھ ٹبنہل کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی پنڈی سٹی پنڈی کنڈ وہ بھی اس کے ساتھ منصلے کے ہیں اور اس ساتھ پہ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے تین ایمین اے جو فارم فورٹی سیون کے دعویٰ کر رہی ہے کہ فارم فورٹی فائز کے مطابق ورڈ کر چکے وہ تینوں ایمین اے کا ہلکہ یہ اسلام آباد ہے اور وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی یہاں پہ آئے گی اور پاکستان تحریک انصافوں نے جیسا کہ اعلان کیا کہ یہ امران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہاں پہ پہنچیں اور کل ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے کہ جلسے کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے ساتھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کی وقت اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے امید پاکستان چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو امید پاکستان چینل کو جل سبسکرائب کر دیجئے اب تک کے لیے دیجئے دیانت اللہ حافظ تک کے لیے موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے سٹیج لگانا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آگئے اور لوگ جو ہمارے لوگ کی سمجھتے پھر یہی ایک فیملی ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہمارا گھر ہے اور گھر کی حفاظت سب پہ فرض ہوتی ہے اور جس طرح سارے لوگ ہیں ہیلپ کرارے ہیں مدد کرارے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کس طرح کنٹریبورٹ کر سکو کیونکہ مشن بہت بڑا ہے مشن ہے کہ اپنے گھر کو عظیم بنانا پاکستان کو عظیم بنانا چورو دکو لٹے رو اور بیرونی تاکتوں پہ ناچنے والوں کو اس ملک سے بگانا یہ مشن ہے اس پاکستان کا اور اس عوام کا اور عمران کا منارے پاکستان پہ جلسے کرنے والی پاکستان تحریک نصاف پریڈ گراؤن میں جلسے کرنے والی پاکستان تحریک نصاف آج تب نور کی اس مقام پہ جلسے کر رہی ہے کیا گراؤن کم نہیں پڑے گا آپ کے لیے جیٹ گراؤن در بلکل کم پڑے گا آپ کا پتہ ہی ہے کہ ہم نے بہت کوشش کیا ہائی کورس سے بھی لیکن پرمیشن نہیں ملی اسلام آباد کے اندر آلے حالانکہ ہمیں پریڈ گراؤن خالی پڑا ہوا ہے ایپ نائن پارک خالی پڑا ہوا ہے اس کے لیے اور بہت ساری براؤنز ہیں اسلام آباد کے اندر اور فرنڈی کے اندر بھی موجود ہیں لیکن انہوں نے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے دور ہمیں دکھل ہے لیکن یہ عوام نے ثابت کرنا ہے پاکستانی قوم نے ثابت کرنا ہے کہ عمرہ خان کے مشن سے پیچھے نہیں اٹھنا اور کوئی بھی جگہ دور نہیں ہے ہاں نہیں ان کی کال ہے عمرہ خان صاحب کی کال ہے آپ کا اگر کسی سے بھی کوئی ذاتی اختلاف ہے کل کے لیے آپ نے بھول جانا ہے کیونکہ عمرہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل آپ نے سب نے نکلنا ہے اور یہاں پہ پہنچنا ہے ہر صورت میں پہنچنا ہے کیونکہ یہ عمرہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایک بندے کا آنا یہ بتائے گا کہ آپ لوگ عمرہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کا عرب وہ ضروری ہے کون کون سے پنڈی کے سیاسی رانمائز جو بڑے نام ہیں جو پہلے آپ کی سٹیج پہ آیا کرتے تھے کیا ان کو بھی دعوت ملی ہے دیکھیں پنڈی کے بڑے نام آپ شیخ رشید صاحب کی ضرورت بات کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ جا چکے ہیں چاہے انہوں نے کوئی مٹھی باتیں کر کے گئے یا کروی کر کے گئے ان کا فیصلہ میں ہم خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ فیصلہ میرے آنے کے بعد ہوگا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے یا نہیں لائیں گے تو لہٰذا آپ پی ٹی آئی کے اندر ہر ایک بندہ لیڈر ہے یہ میرے بھائی بھی لیڈر ہے یہ بچے مارے مستفیل کے لیڈر ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی آ کے لیڈ کرے گا کیونکہ راہاں صاحب کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو خاندانی سیاست ہے وہاں سے نکل کر ہر بندے کو یہ آواز دی جائے اس کی زبان اس کو یہ جرد پیدا کی جائے کہ وہ ہر ایک بندے سے پوچھ سکے اس کے ملک کے معاملات کے بارے میں اس کے قومی معاملات کے بارے میں کہایا کہ کوئی ملک کو ٹھیک چلا رہی ہے نہیں چلائے تو وہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی بڑا نام آیا چھوٹا نام ہے پاکستانی امام سب سے بڑا نام ہے موجود صاحب آئیں گے کل دیکھیں کیونکہ سٹیج یہاں پہ جگہ تھوڑی ہے سٹیج یہ اتنا بڑا بھن نہیں سکتا تو اس کے لیے آج بھی صبح ہمیں ڈیراجل گئے ہو تھے امام خان صاحب کے کیس کے تو وہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ شمیم فردوش شمیم نقمی صاحب ہی دے گئے تھے کہ ہمیں کم سے کم لوگوں کو سٹیج پہ لے کے جانا چاہیے کیونکہ اگر ہر ایک بندے کو علاوہ جائے گا تو اتنے زیادہ ہو جائے کہ ہمارے لئے پاسیبل ہی نہیں ہوگا سٹیج کے اوپر اس کو منیج کرنا تو ہم ایک ترتیب کے تحت ابھی آج انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کس بندے کو اجازت دی جائے گی یہ بھی ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی سوچے جا رہا تھا کہ صرف سٹیج کے اوپر جا کے سپیچ کر کے نیچے کیونکہ اگر بندے زیادہ ہو جائے لیکن نہیں اس کی پلیننگ آج رات میں ہوگی کل کس نے سٹیج پہ وہاں پہ ہونا ہے کس نے نہیں ہونا یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے ڈیسی ڈیسی ڈیسی